اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ فیزیکل جیوگریفی فیسٹیر کی کلاس ہے کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنی کلاس کے ویٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا باریٹوپی کا پہاڑ یہ اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے پہلے دو لیکچر میں بھی آپ کو انہیں پہاڑوں کے بارے میں پڑھا ہے پہلے لیکچر میں آپ نے پڑھا کہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے بنتے ہیں جبکہ دوسرے لیکچر میں پہاڑوں کی تقسیم اور ان کے مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا تھا آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ پہاڑوں کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں ماؤنٹینز اینڈ ہیومن ایکٹیوٹیز یا پہاڑ اور انسانی سرگرمیاں پہاڑ اور انسانی سرگرمیاں پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں ایک طرف تو انسانی بستیوں کی وسیع طور پر آبادکاری کے لیے ناسازگار حالات پیش کرتے ہیں تو دوسری طرف مادنی دولت سے بھی مستفید کرتے ہیں یہ انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں ان کی وضاعت ہم آگے چل کے کریں گے پہاڑ اور زرات یا ماؤنٹینز اینڈ اگری کلچرز کوہستانہ میں نہ ہموار زمین، تیز ڈھلان، جنگلات وغیرہ کے سبب زری زمین بہت کم ہوتی ہے مزید براہ ایک خاص بلندی کے اوپر اب وہ ہوا موافق نہیں ہوتی عام طور پر برف اور زیادہ بارش کے باعث خوراک کی کمی واقع ہو جاتی ہے پہاڑی علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے، کھیل کی باڑی عام طور پر وادیوں تک محدود رہتی ہے پہاڑ اور زرائے عام درفت ماؤنٹینز اینڈ ٹرانسپورٹیشن پہاڑ عام طور پر عام درفت اور نکلو حمل میں رکاوٹ کا باعث ہوتے ہیں نیز ملکوں کے درمیان حد بندی کرتے ہیں مثلا کوہ حملیہ طبت اور بریسگیر کے درمیان حد بندی کا کام کرتا ہے تاہم بعض مقامات پر دھروں کے ذریعے عام درفت کے ذرائع مہیا کرتے ہیں بعض پاری علاقوں میں ریلوے اور سڑکیں بنانا مشکل ہے ابھی تک صرف شمالی امریکہ کے کوئے راکیز اور جنوبی امریکہ میں کوئے انڈیز کو ریل کی لائنوں نے عبور کیا ہے بہارت اور مینمار کے درمیان کوئی ریلوے لائن نہیں ہے اس کے درمیان موجود پہاڑی سلسلے کی وجہ سے یہاں پر ریلوے لائن بنانا ناممکن ہے پہاڑ اور آب و ہوا ماؤنٹینز اینٹ کلائمیٹ آب و ہوا پر پہاڑوں کا اثر بہت نمائیہ ہوتا ہے کوہمالیہ باستہیہ سے آنے والی سرد ہماؤں کو جنوبی ایشیا میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور ماہ جنوری میں لاہور کا اوست درجہ حرارت یار ای شریعہ چھے ڈگری سنٹی گریٹ اور شنگائی کا آٹھ ای شریعہ تئیس سنٹی گریٹ ہے اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایک ہی عرض بلد پر واقع ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شنگائی کے شمال میں کوئی پہاڑ سرد شمالی ہوا کو روکنے کے والا نہیں ہے اور وہاں موسم سرما میں برفباری بھی ہوتی ہے نمی سے لدی ہوئی ہمائیں پہاڑوں سے ٹکرا کر بارش کا سوار بنتی ہیں چنانچہ بادے رخ ڈھلانوں پر بارش ہوتی ہے اور بادے پشت ڈھلانے بارش سے محروم رہتی ہیں کوئی حمالیہ کے جنوب میں شمالی ہندوستان کے علاقے میں خوب بارش ہوتی ہے جبکہ اس کے شمال میں طبعت خوش سرد ریگستان بن گیا ہے پہاڑ اور مادنی زخائر اگرچہ مادنیات کسی سطو مرتفع اور مردانی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن پہاڑوں میں ان کے وسیز خائر موجود ہیں ریاست آئی متحدہ میریکہ میں اپلاشین پہاڑوں میں کئی قسم کی مادنیات اور وسی طور پر پائی جاتی ہیں مثلا لوہا کوئلہ پیٹرولیوم وغیرہ پاکستان کے شمالی اور مغربی پہاڑی سرسلے مادنی دولت سے مالا مال ہیں ان میں کئی قسم کی مادنیات کے زخائر موجود ہیں مثلا کوئلہ لوہا جیپسم اور پیٹرولیوم قدرتی گیس کرومیوم یورینیوم وغیرہ پہاڑ اور جنگلات ماؤنٹینز اینڈ فوریسٹس پاڑوں کے کلانے عام طور پر جنگلات سے ڈکی ہوتی ہیں گویا پہاڑ جنگلات کا گھر ہیں جنگلات سے بنینوں انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جنگلات اب وہ ہوا میں اعتدال پیدا کرتے ہیں اور بارش کا موجب بھی بنتے ہیں ان سے امارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے جو امارتی کام کشتیاں اور فرنیچر وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے جنگلات کی لکڑی میں اس سے کئی سنتیں قائم ہیں مثلا کاغذ کی سنت دیا سلائیاں بنانے کی فیکٹریاں کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کرخانے وغیرہ پہاڑوں نے بے شمار تفریح مقامات لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن گئے ہیں پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں کئی تفریح مقامات موجود ہیں مثلا مری کی پاڑیاں ایوبیاں نتیا گلی اور ایبیڈا بار وغیرہ میدانی علاقوں سے کافی تعداد میں لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے موسمِ گرمہ میں ان سرد علاقوں میں گزارنے آتے ہیں اور بہت سے سیاہ دوسرے ممالک سے قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے شمالی پہاڑی علاقوں کی سیاہت کا رخ کرتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ اپنی کلاس کے وائٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ